موسیقی اسلام علیکم رات کی آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں آمیر حاشمی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مادنیات اور قیمی پتھروں سے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کروا کر اسے برابدی شعبہ بنانے کے قابل ہو گئی ہے بین القوامی روزنامہ ایکانومسٹ نے اپنی گلوبل نور میرسی انڈیکس ریپورٹ میں پاکستان کو کرونا وبا سے بہترین انداز میں نمٹنے والے ملکوں میں شامل کیا ہے سنتوں اور پیداوار کے وزیر نے کہا ہے کہ ملک میں گاڑیوں کی پیداوار کی صلاحیت اس سال ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے تین لاکھ تک بڑھائی جائے گی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کا صدہ بہار تظویراتی شراکداری کا ویجن سی پیکو خوشحالی اور ترقی کی رہداری بنانا ہے حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا آج بائیسوہ یوم شہادت منایا گیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں ممتاز کشمیری نوجوان برہانوانی اور ان کے ساتھیوں کے پانچویں یوم شہادت کے موقع پر کل مکمل ہرطال ہوگی بھارت میں عام ریاستی انتخابات سے قبل کرونا وبا کے پھیلاؤں کے تناظر میں بارہ بھزرہ نے آج استفادے دیا طالبان افغانستان کے بعد اگری صوبے کے دار الحکومت میں داخل ہو گئے ہیں ہیٹی میں صدر جیمینل موئس کو آج ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ برلقوامی کروکٹ میچ کل کارڈف میں کھیلا جائے گا یہ آواز تھی ایشیا کے عظیم عدکار محمد جسف خان المعروف دلیب کمار کی جو آج انتقال کر گئے اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے آمیر حاشمی شکریہ آصف اور محفوظ وزیراعظم ران خان نے کہا ہے کہ ملک کی چوہتر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبوں مادنیات اور قیمتی پتھروں کے شعبے میں ایسی لی اصلاحات کی گئی ہیں کہ یہ شعبے برامداد کے قابل ہو گئے ہیں آج سلام آباد میں جیمز جلری اور مادنیات کی ٹاسپورز کے اجلاس کی سارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت روایتی طریقہ کار میں تبدیلی لارہی ہے تاکہ مادنیات اور جیمز کے شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی کو متعاریف کرائے جا سکے اجلاس میں وزیراعظم کو جیمز جلری اور مادنیات کے شعبوں میں اصلاحات اور مجوزہ منرل سٹی کے بارے میں سفارشات کے حوالے سے بریف کیا گیا اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ سالانہ جہاں سے پانچ عرب ڈالر کے قیمتی پتھر برامت کیے جا سکیں اس شعبے میں اصلاحات کا ملکی معیشت پر مصبت اثر ہوگا اور اس سے روزگار کے مسیح مواقع پیدا ہوں گے اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ ملک بھر میں مختلف قسم کی قیمتی پتھروں کے 99 زخائر موجود ہیں جس کے وجہ سے اس شعبے میں پاکستان دنیا بھر میں آٹھوہ بڑا ملک ہے وزیراعظم نے اجلاس کو ہدایت کی کہ ان وسائل کو موسیر طریقے سے بروے کار لائے جائے اور اس شعبے میں سرمایہ کاری میں جو بھی رکاوٹے ہیں انہیں فیل فور ختم کرنے کے لیے طریقہ کار بنایا جائے وزیراعظم عمران الخان نے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر احساس ٹی و سٹیٹ بینک کو کورونا وائرس کی وبا کے خلاف موسیر اخدامات کرنے پر مبارک بات پیش کی ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے مشکل وقت میں اللہ تعالی کی رحمت پر اس کا شکر ادا کیا وزیراعظم نے ایکانومس جریدے کی ریپورٹ کا بھی ذکر کیا جس میں پاکستان کو کورونا کی صورتحال سے بہترین انداز میں نمٹنے والے ممالک میں شامل کیا گیا ہے ایکانومس جریدے کی طرف سے کورونا سے پہلے کی صورتحال پر واپس آنے والے پچاس ممالک میں پاکستان کو تیسے نمبر پر شمار کیا گیا اور اسے چوراسی اشاری چار فیصد نمبر دیئے گئے ہیں پڑوسی ملک بھارت کا نمبر چھالیس اشاری پانچ فیصد رہا اور وہ نیچے سے اٹھالیس فی پوزیشن پر آیا وزیراعظم نے جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ اور اکنے قوم اسمبلی شازین بکٹی کو بلوچستان میں مسالحت اور ہماہنگی کے بارے میں موگ نے خصوصی مقرر کیا ہے اس سوالے سے آج کیابنٹ ڈیویشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا نیشنل کمانور اپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا کے بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صوبوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ ایدالعظہ کے موقع پر کرونا کے ایسو پیز پر عمل درامر یقینی بنائیں آج اسلام آباد میں انسی او سی کا اجلاس ور جس کے صدارت وزیر منصوبہ بندی و ترقی اصد عمر نے کی صوبائی چیف سیکریٹریوں نے ویڈیو لنک زیرے اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں مختلف شعبوں میں ایسو پیز کی خلاف ورزیوں پر بحث کی گئی وزیر منصوبہ بندی نے صوبوں کو ہدایت کی کہ وہ انصدادے کرونا ویکسین کے عمل کو تیز در کر دیں انہوں نے کہا کہ حکومت افرانستان میں پھسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے انسی او سی نے دل اصح کے موقع پر کرونا کے کیسز میں اضافے کو روکنے کے لیے خصوصی ہدایت چاری کی اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر ویکسین لگانے والے افراد کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ جائے تو انہیں دس دن کے لیے پرنٹینہ میں رکھا جائے گا وزیر سنت و پیداوار خسرو بختیار نے کہا ہے کہ حکومت کے طرف سے آٹو سیکٹر کو ٹیکسس میں چھوٹ دینی کے وجہ سے مختلف قسم کے گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے کہا کہ گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی سے مطالف نوٹفیکشن آئندہ چند روز میں جاری کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ نئی آٹو پولیسی کو منظور کرنے کے لیے اگلے ماہ کابینہ میں پیش کیا جائے گا اور نئی پولیسی میں گاڑیوں کو مقامی طور پر تیار کرنے اور اس شعبے کو برامداد کے قابل بنانے پر توجہ دے گئی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ سارے فین کو مناسی قیمتوں پر میاری گاڑیاں میسر ہوں وزیر سنت نے کہا کہ سال گاڑیوں کے پیداوار ایک لاکھ چونسٹھ ہزار سے بڑھا کر تین لاکھ کر دی جائے گی خسرو بغتیار نے کہا کہ جو افراد پہلی مرتبہ گاڑی خرید رہے ہیں انہیں مزید سہولیات پراہم کی جائیں گی اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے گا کہ سارے فین کو بروقت یعنی دو ماہ میں گاڑی مل جائے انہوں نے کہا کہ الیکٹرک ہائی برڈ گاڑیوں کی پیداوار کی بھی حوصلہ افضائی کی جائے گی کیونکہ اس سے ملک کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا اس موقع پر وزیر اطلاع تنشاہ چودری فواد حسین نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ملک کی معیشت کو صحیح راہ پر گامزن کیا ہے انہوں نے کہا کہ کرنٹ اکاؤن خسارے کو صفر پر لائے گیا ہے اور سنت اور ذریع شعبوں کو بحال کیا گیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیر خارجان شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی تعاون پر مبنی صدہ بہار شراکداری خط میں امن السلامتی کی علامت بن گئی ہے آج اسلام آباد میں پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں ملک اپنے اپنے اہم معاملات پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ ایک چین پولیسی پر ڈھٹا رہا اور تائیوان، طبت، سنگ کیانگ، ہانگ کانگ اور جنوبی وحیرہ چین کے مسائل پر چین کی حمایت کی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چین جمہو کشمیر جیسے اہم تذبیراتی امور اور معاشر ترقیاتی شعبوں میں پاکستان کے شانہ بشانہ رہا وزیر خارجان نے کہا کہ چین نے ہمیں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی پینتیس لاکھ سے زائد خوراکیں بطور تحفہ دیں پاکستان تجارتی بنیادوں پر بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین خرید رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا مستقبل کا نظریہ بنیادی دھانچے علم، ڈیجیٹالائزیشن صحت اور ماحول دوست رہداریوں کو یکجہ کرنا ہے تاکہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کو لوگوں کی خوشالی اور ترقی کی رہداری بنایا جائے وزیر خارجہ نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری نے پہلے مرحلے میں ہمیں بنیادی دھانچے کی ترقی میں مدد دی اور توانائی کی ضروریات کو حل کیا انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں ہماری توجہ سنتسازی ذریعی تعاون سماجی اقتصادی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر ہوگی شاہ محمد قریشی نے کہا کہ ہم نے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے دوسرے مرحلے میں تین خصوصی اقتصادی زونز کو ترجی دی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اقتصادی رہداری پر بھرپور طریقے سے پیش رفت چاری رکھے گا اور رہداری سے متعلقہ منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائے گا چین نے کہا ہے کہ گوادر بندرگاہ علاقہ تجارتی مرکز بنے گی اور علاقہ ترقی اور خوشحالی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی چینی وزارت خارجہ کے ترجمان یاولی جیان نے بیجنگ میں صحافیوں کو بریفنگ کے دوران گوادر کی ترقی میں ہونے والی نئی پیش رفت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کی مشترکہ کوششوں کے ساتھ گوادر بندرگاہ کے علاقے کی آپریشنل صلاحیت کا مکمل طور پر آغاز ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ فری زون میں کاروبار اور سرمایہ کاری آ رہی ہے اور بین القوامی رہداری تجارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے یاولی جیان نے کہا کہ اس ساری صورتحال نے مقامی معاشی ترقی میں اضافے لوگوں کی آمدن کو بہتر بنانے اور علاقہ روابط کے فروغ میں مصبت کردار ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کسی بھی تیسرے فریق کا خیر مقدم کریں گے جو ایک خطہ ایک شہرہ منصوبے اور چین پاکستان اقتصادی رہداری کی حمایت کرے اور باہمی احترام یکسہ تعاون اور اتفاق رائے کی بنیاد پر گوادر بندرگاہ اور دیگر رہداری منصوبوں میں حصہ لینا چاہیے لفاقی تعلیم پیش وارن تربیت قومی صفقہ کے وزیر شفقت محمود نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی دونوں مالک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں آئچنا آباد میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حمد عبید عزابی سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں بڑی تعداد ملاقات کے دوران انہوں نے دو طرف تعلقات کے مختلف پہلوں پر بات چیت کی اور تعلقات کو مزید مستحق بنانے کے عظم کا اظہار کیا فریقین نے تعلیم ثقافت اور استعدادکار بڑھانے کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر بات چیت کی حمد عبید عزابی نے پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے وزیراعظم عمران خان اور شفقت محمود کے ویجن کی تعریف کی گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان نے کہا ہے کہ صوبے میں زیتون کی کاغ شہد زافران اور قیمتی پتھروں کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں وہ بیلورس کے سفیر اینڈرل میٹلیسٹر سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے ان سے آج نتھیہ گلی میں ملاقات کی انہوں نے خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت کی اور دونوں ملکوں کے دربیان تجارت سرگرمیوں کے فروغ پر اتفاق کیا خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا محمود خان نے کہا ہے کہ حکومت صوبے کو صاف اور سرسب بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گی مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس ریپورٹ میں آج پشاور میں مونسون شجرکاری مہم کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئی وزیراعلا نے مہم کے دوران زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کے لیے رضاکاروں اور کمیونٹی کی بربور شرکت کو یقینی بنانی کی ہدایت کی محمود خان نے کہا کہ شجرکاری مہم کے دوران لگائی گئے پودوں کی حفاظت کا خصوصی انتظام کیا جائے انہوں نے کہا کہ تحصیل مینسپل افسران اپنی اپنی حدود میں لگائی گئے پودوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے وزیراعلا نے مزید بتایا کہ مہم کے اختتام پر متعلقہ محکمے اور ادارے لگائی گئے پودوں کے بارے میں سرٹیپیکیٹس بھی فراہم کریں گے اس موقع پر اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ شجرکاری مہم کے لیے خیبر پختنخواہ کو تین ریجنز میں تقسیم کیا گیا ہے اجلاس میں شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے صوبائی سطح پر چیپ سیکٹری کی سربراہی میں اسٹیرنگ کمیٹی تشکیل دینے کا بھی پیسلا کیا گیا واضح رہے کہ خیبر پختنخواہ میں مونسون شجرکاری مہم کے دوران چار کروڑ انیس لاکھ پودے لگانے کا حدب مقرر کیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ تونسہ بلوچستان کے درمیان دو رویہ سڑک نہ صرف رابطہ سڑک کی سہولت فراہم کرے گی برکہ علاقے میں نئی کاروباری سرگرمیوں کا بھی آغاز ہوگا آج دیراغازی خان کے علاقے سالار میں تونسہ بلوچستان دو رویہ سڑک منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقیب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علاقے کے لوگوں کو روزگار کے زیادہ مواقع فراہم کرنے اور تعمیراتی سنت کی ضروریات پورا کرنے کے لیے علاقے میں سیمنٹ کے دو نئے کارخائنے بھی قائم کیا جائیں گے سردار عثمان بزدار نے کہا کہ تونسہ میں یونیورسٹی کی تعمیراتی کام کا جلد آغاز ہوگا اور ٹورنٹ سنگھر کی پہاڑی پر پل تعمیر کیا جائے گا اس سے پہلے تونسہ شریف کے علاقے چوکی والا میں خطاب کرتے ہوئے سردار عثمان بزدار نے کہا کہ صوبے کی بتیس فیصد ملازمتیں جنوبی پنجاب کے بیرزگار نوجوانوں کو فراہم کی جائیں گی بلوچستان کے وزیراعلا جام کمال خان نے کہا ہے کہ قومی وسائل کے موصر استعمال میں آڈیٹر جنرل پاکستان کے دفتر کا کردار بہت اہم ہے آج کوئٹا میں آڈیٹر جنرل پاکستان جاویت جہانگیر سے ملاقات کے دوران وزیراعلا نے کہا کہ آڈیٹ کے عمل کو مزید مستحقم بنانے کے لیے جامع اقدامات کی ضرورت ہے ملاقات کے دوران آڈیٹر جنرل پاکستان نے وزیراعلا کو اپنے ادارے کی کارکردگی کے بارے میں بریف کیا انہوں نے کہا کہ ادارے کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آڈیٹ کی عمل کو مزید محصر بنانے کے لیے بہامی روابط اور تعاون کو فراغ دینے کی ضرورت تھے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ بھارت بلوچستان میں دہشتگردی کی کارروائیوں کے لیے افغانستان کے سرزمین استعمال کر رہا ہے آج اسلام آباد میں بلوچستان کے بارے میں قومی ورک شاپ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت جب تک بھارتی مقبوضہ جمعہ کشمیر کی خودمختاری کے خاتمے کا اپنا پانچ اگست دوہزار انیس کا فیصلہ واپس نہیں لیتا اس وقت تک پاکستان اس کے ساتھ معمول کے تعلقات بحال نہیں کر سکتا صدر نے کہا کہ پاکستان نے ملک میں دہشتگردی کی سرگرمیوں میں بھارت کے ملوثونے پر اسے عالمی سطح پر بے نکاب کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت بلوچستان میں دہشتگردی کی سرگرمیوں کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے افغان مفاہمتی عمل کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ امریکہ کا جنگ زدہ ملک سے اپنے فوجی انخلاق کا فیصلہ افغانستان میں ام کی طرف مصبت قدم ہے شہید حوالدہ لالک جان نشان حیدر کا آج بائیس وائی جو میں شہدت بنایا گیا ہے مزید تفصیلات ہمارے گلگت کے نمائندے شیر محمد سے اس سلسلے میں شہید کے آبائی گاؤں ہندر یاسین گزر میں دعایا تقریب منقد ہوئی اس موقع پر فورس کمانڈر شمالی علاقاجات میجر جنرل جبات احمد نے مزار پر سلامی دی فولوں کی چادر چڑھائے اور فاتحہ پڑی پاک فوج کے ایک چاکو چوبن دستے نے سلامی بھی دی حوالدہ لالک جان کو ملک کا عالی ترین عزاز نشان حیدر انیس سو ننانوہ میں کارگل جنگ کے دوران پرجوش لگن اور جرت کا مزاہدہ کرنے پر عطا کیا گیا جب کارگل کی جنگ چڑی تو وہ ناردرن لائٹ انفرنٹری ریجمنٹ میں کتنات سر انجام دے رہے تھے دشمن کے باری حملے ناکام بنانے کے لیے اگلے محاص پر برسرے پیکار رہے ساتھ جولائے کو وہ زخمی ہوئے اور اس کے باوجود بھی اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے اور بارتی حملہ پسپا کر دیا باپ میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہدت کے عظیم ردبے پر فائز ہوئے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں معروف نوجمان رہنما برحان مظفروانی اور اس کے ساتھیوں کے پانچویں یوم شہدت پر کل مکمل ہڑتال کی جائے گی اس دن کو یوم مظاہمت کے طور پر منائے جائے گا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق ہڑتال کل جماعتی حریت کانفرنس کی طرف سے ہفتہ شہدہ کے سلسلے میں جاری کردہ احتجاجی کلنڈر کا حصہ ہے ہفتہ شہدہ تیرہ جولائی تک جاری رہے گا کل برحان وانی کے آبائی قسمے تیرال کی طرف مارچ کیا جائے گا جن کو بھارتی فوجوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آٹھ جولائی دوہزار سولہ کو اسلام آباد کے علاقے کوکرناک میں شہید کیا تھا حریت رہنما اور تنظیموں نے اپنے بیانات میں نوجوان رہنما اور اس کے ساتھیوں کو شاندار خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہفتہ شہدہ بہادور کشمیروں کی طرف سے آزادی کے لیے دی جانے والی بہت بڑی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے ادھ بھارتی فوجوں نے اپنے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی میں آجزلہ کپوڑا کے علاقے ہندوڑا میں دو کشمیری نودوانوں کو زیر حراست شہید کر دیا آج بھارت میں بارہ وزارہ نے اپنے وزارتوں سے استفادے دیا ہے استفادے دینے والے وزارہ میں صحت محول اور تعلیم کے وزارہ شامل گئے ہیں ان وزارہ کے استفادے وزیراعظم نورندر موڈی کی طرف سے افغانستان میں طالبان پیش قدمی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شمال مشرقی صوبہ بادغیس کے بڑے شہر دارالحکومت کلان ناؤ میں داخل ہو گئے ہیں صوبے کے گورنر حسام الدین شمس نے بی بی سی کو بتایا کہ تمام حکومتی اہلکار قریبی فوجی اڈے کی جانب جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ طالبان اور سرکاری فوجی دستوں میں شدید لڑائی ہوئی ہے مقامی ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان کلان ناؤ کی جیل میں داخل ہو کر چار سو قیدی چھڑا لے گئے جن میں سے سو گروپ فائٹرز بھی شامل ہیں طالبان نے یہ فتوحات ایک ایسے وقت میں حاصل کی ہیں جبکہ امریکی برطانوی اور اتحادی افواج بیس سال بعد افغانستان سے جا رہی ہیں ایران نے افغان حکومت اور طالبان کو حالیت تنازع کے حل کے لیے باتچیت کے عمل میں موونت کی پیشکش کی ہے ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ جواد زریف نے تہران میں افغان حکومت اور طالبان کے وفود کے ساتھ ایک ملاقات میں کہا کہ ایران افغانستان میں بہران کے خاتمے میں مدد دینے کے لیے تیار ہے انہوں نے افغان عوام اور سیاستدانوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں مشکل فیصلے کریں طالبان کے سیاسی دفتر کے نائب سربراہ شیر محمد دباز، ستاکنزئی اور افغان حکومت کے نمائندوں نے تہران ملاقات میں شرکت کی قطر نے شدید اقتصادی بہران کے پیشے نظر لبنانی فوج کو ہر ماہ ستر ٹن خورات فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے لبنانی فوج کے سرباہ جوزف کون نے گزشنا وہاں فرانس میں ایک اجلاس کے موقع پر عالمی طاقتوں سے فوج کی مدد کرنے کی اپیل کی تھی عراق میں آج این الاسد کے فضائی اڈے پر کم از کم چودہ راکٹ ٹھیکے گئے یہ امریکی اور دیگر غیر ملکی فوجیوں کی مزبانی کرتا ہے ہیٹی میں صدر جووینل مویس کو آج ان کے گھر پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے ایوان صدر اور عبوری وزیراعظم نے الگ الگ بیانات میں اعلان کیا کہ حملے میں خاتون اول بھی زخمی ہوئی اور اس وقت وہ ہسپتال میں داخل ہیں اقوم متحدہ نے آسیان ممالک کی تنظیم سے کہا ہے کہ وعالمی برادری کی حمایت سے میانمر کی فوج اور جمہوری طریقے سے منتخب قیادت کے درمیان مذاکرات شروع کرائے اقوم متحدہ کے ہائی کمیشنر براہ انسانی حقوق مائیکل مشلے بیشرت نین جنیوہ میں اقوم متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کو بتایا کہ آسیان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیاسی مذاکرات کے آغاز کے لیے کوئی خصوصی الگ یا ٹیم مقرر کرے بین الاقومی مالیاتی ادارے نے دنیا کے مالدار ترین ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا کے تباہ کاریوں کے وجہ سے معاشر اخصان سے نمٹنے میں غریب ترین ممالک کے مدد کریں آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اپیشیں کھیلوں کے خبریں پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان تین ایک روزہ بین الاقومی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل سوفیا گارڈنز کرکٹ سٹیڈیم کارڈیف میں کھیلا جائے گا میچ پاکستان کے میاری وقت مطابق شام پانچ بجے شروع ہوگا کالش میں پاکستانی ویمن ٹیم نے ویسٹ انڈیز ویمن ٹیم کے خلاف پچیس ورز میں تین وکٹوں کے نقصان پر ننانویں رنس بنائے تھے ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے ویسٹ انڈیز سے واپس آنے والے کومیٹس کھلاڑیوں کا دس روزہ تربیتی کیمپ سخت حفاظتی تدابیر کے ساتھ آج نیشنل سٹیڈیم کراچی میں شروع ہو گیا کیمپ رواما کی سترہ تاریخ تک جاری رہے گا جبکہ چھبیس چولائے کو بار بار ڈوس روانگی سے قبل کھلاڑی اکیس چولائے کو حفاظتی تدابیر کے تحت لاہور کے ہوتل میں پانچ روزہ قیام کریں گے تربیتی سیشن میں پچیس کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں پاکستانی بلے باز عمر اکمل نے بکیس کے رابطوں پر پی وی سی انٹی کرپشن حکام کو آگانہ کرنے پر پاکستان کرکٹ وورڈ اور اپنے چاہنے والوں سے معافی مانگ لی ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سترہ ماہ قبل مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی جس نے مجھے اپنے کریئر اور کرکٹ کی صورت میں جس کی قیمت چکانا پڑی انہوں نے کہا کہ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے انٹی کرپشن جنرٹ کو بروقت آگاہ نہیں کیا تھا انہوں نے کہا کہ اس جنر پر میں نے کرکٹ سے بارہ ماہ موتلی کی سزا بھکتی ہے کوہ پہماؤں اور سیاہوں کے مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد میں کیمپ آفیس قائم کیا گیا ہے کوہ پہماؤں کے ایک ٹیم تقیح ہوشے کی قیادت میں کل کیٹو کی پہمائش کے لیے روانہ ہوگی پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے ذریعے تمام آباد کے کنج فوٹبال سٹیڈی میں جاری انڈر ٹونٹی تری فوٹبال چیمپینشپ میں کشمیر کنگز اور پنجاب فوٹبال کی ٹیموں نے میچ جیت لیے پہنے میچ میں کشمیر کنگز نے کے پی کے فالکنز کو ایک سفر سے شکرس دی دوسرے میچ میں پنجاب وارئرز نے گلگت بلتستان مارخور کو دو ایک سے ہرا دیا ریڈیو نیوز پلٹن میں اب ہم شامل کریں گے تجارتی خبریں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤن میں کہا ہے کہ حکومت برامت کو نندگان کو تمام ممکن سہولت کی فراہمی کے لیے وہ رزم ہے آج نعباد میں پاک چین دوستی کے ستر سال کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری برمداد میں تیس ویسا دیزا فاہ ہوا ہے جو خوش آئند ہے انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تہر تمام انصوبیں مقررہ وقت پر مکمل کیے جائیں گے چین نے پاکستانی چاول کے مزید سات اقسام درامت کرنے کے اجازت دے دی ہے جس کے بعد ترے پن کمپنییں چاول برامت کر سکیں گی روس نے بھی پاکستانی چاول کی درامت پر پابندی ہٹا دی ہے جس سے سالانہ تین سو ملین ڈالر زرے عبادلہ حاصل ہوگا پیٹرل ڈیویجن نے کراچی سے محمود کور تک تیل کی پائپ لائن بچھانے کا نوے فیصد کام مکمل کر لیا ہے پاکستان سٹاک ایکسینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈر انڈیکس اٹھانو پوائنٹس کی کبھی کے بعد مارکٹ کرتتام پر سینتالیس ہزار دوسو سینتالیس پوائنٹس پر بند ہوا نیشنل بینک کے اعلان مطابق روپے اور دیگر غیر ملک کے کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمت خرید ایک سو چھپن روپے ستتر پیسے اور قیمت فروغ پہ ایک سو ساٹھ روپے چھوالیس پیسے پانس ٹرلنگ دو سو سولہ روپے پینتیس پیسے اور دو سو اکیس روپے پینتالیس پیسے جورو ایک سو پچاسی روپے انہتر پیسے اور ایک سو نوازی روپے بہتر پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید ایک تالیس روپے پچھتر پیسے اور قیمت فروغ بیالیس روپے بیاسی پیسے آج کراچی میں دس گرام سونک قیمت تیرانوی ہزار سانسو تیرانوی روپے رہی اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں سائنس سے پہلے فن کی دنیا سے کچھ خبریں ایشیا کے عظیم ترین اداکار محمد جوسف خان المعروف دلیب کمار آج اٹھانویں برس کے عمر میں انتقال کر گئے مزید تفصیلات ہمارے نمائندے سجاد پروے سے آج کا تاریخی دن اکبریازم کی شکست اور محبت کی فتح کر دیں یہ میری آخری التجاہ ہے دنیا میں دل والے کا ساتھ دینا طولت والے کا نہیں یہ آواز تھی پردہ سیمی پر تقریباً پون صدی تک راچ کرنے والی شخصیت شہنشہ جذبات دلیب کمار کی جو پاکستانی وقت کے مطابق آج صبح آٹھ بجے تویل علالت کے بعد ہندوستان کے شہر ممبئی کے ایک اسپتال میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی دلیب کمار جن کا اصل نام محمد یوسف خان تھا ان کا جنم پشاور کے محلہ خودادات میں گیارہ دسمبر سن انیس سو بائیس کو ہوا بائیس سال کے عمر میں اس زمانے کی معروف اداکارہ اور فلم ساس دیوی کرانی نے پشاور کے یوسف خان کو دلیب کمار کا نام دے کر سن انیس سو چوالیس میں جوار بھاٹا میں ایک کردار ادا کرنے کی پیشکش کی اور یوں ان کے فلمی سفر کا آغاز ہوا دلیب کمار نے فلمی سنت میں سپر اسٹار کی اسطلح متعارف کروائی اور ان کی پہلی سپر ہٹ فلم جگنو تھی جس میں ان کے مد مقابل ہیروین کا کردار ملکہ ترنم نور جہاں نے ادا کیا تھا دلیب کمار نے چھ دہائیوں پر محیط اپنے فلمی کیریئر میں صرف ستاون فلموں میں کام کیا کئی لا زوال فلموں میں اداکاری کے جہر دکھا کر شہنشہ جذبات کا خطاب حاصل کیا لیکن سن انیس سو ساٹھ میں ریلیز ہونے والی فلم مغل عظم میں شہزادہ سلیم کا قدار ادا کر کے انہوں نے مغلیہ خاندان کے سکردار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا ان کی عبیدی دہ سبسٹنس اینڈ شیڈوز کے نام سے شائع ہو چکی ہے قومت پاکستان نے 23 مارچ سن انیس سو اٹھانوے کو نشان امتیاز عطا کیا تھا سویہ دکٹر آریف الوی وزیراعظم عمران خان اور چودری فواد حسین نے عظیم اداکار محمد جوسف خان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے وزیراعظم نے اپنی ٹویٹر پیغام میں تازیت کرتے ہوئے کہا کہ شوکت خانم محموری الحسپتال منصوبے کی آغاز کے موقع پر فنز اکٹھا کرنے میں ان کی سخاوت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم فواد حسین چودری نے اپنے ٹویٹ میں دلیب کمار کی وفات کو عظیم نقصان قرار دیا فن کی خبروں کے بعد اب ہم بلٹن میں شامل کریں گے سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں پاکستان کے جہوری سائنستانوں اور ادارے نے عالمی ایوارڈ حاصل کیے ہیں پائیدار ترقی کے مقاصد کے حصول کے لیے جہوری تبانائی کی استعمال پر پاکستان کے کام کو تسلیم کیا گیا ہے انٹرنیشنل ایٹمی تبانائی ایجنسی اور فوڈ این ایگری کلچر ارگنازیشن نے مشترے کا طور پر یہ ایوارڈ دیئے ہیں امریکی پرائیویٹ خلائی کمپنی سپیکس نے اعلان کیا ہے کہ فائلکن نائن مشن سال رمہ کے آخر تک شروع نہیں کیا جائے گا مشن تاریخی ناسا کے کینیڈی سپیس سینٹر سے لانچ کیا جانا ہے مشن کمانڈر جیرڈ اسحاق میں انہیں تین نشستیں عوام کے لیے مختص کی ہیں سپیکس کے مطابق خلائی سفر کے خواب کے رسائی تک ہر آدمی کو موقع دیا گیا ہے آپ جن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب ملک میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں آصفہ محفوظ سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم شدید گرم رہا تاہم کشمیر بیلائی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان میں گرد آلو دھماوں کے ساتھ پاریش ہوئی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے تاہم کشمیر گلگت بلتستان اور جنوبی پنجاب ابیٹ آباد اور مند سہرہ دیر سوات کوہستان میں توفانی ہواں کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ملک کے چند بڑے حصوں میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت جرہے اسلام آباد اور مزفر آباد چالیس ڈگری سینٹی کریٹ لاہور اکتالیس کراچی چھتیس پشاور تین تالیس کوئٹہ سنتیس مری ستائیس سری نگر بتیس جمہو چالیس اور لے چھبیس ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا اور آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیچے وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ آدمیات اور قیمتی پتھروں کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی متعریف کروا کر اسے برامدی شعبہ بنانے کے قابل ہو گئی ہے بین القوامی روز زمہ ایکانومسٹ نے اپنی گلوبل نورمیلسی انڈیکس رپورٹ میں پاکستان کو کرونا وبا سے بہترین انداز میں نمٹنے والے ملکوں میں شامل کیا ہے اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین میچوں کے سیریز کا پہلا ایک روزہ بین القوامی کرکٹ میچ کل کارڈیف میں کھیلا جائے گا خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنئر تھے عادل افتخار سپروائزر شعبہ اردو شب نمبٹ مدیر ہوم دیسک غلام مشتبہ میمن مدیر فورن ڈیسک رانہ غلام مصطفی مدیر کھیل کی خبریں نور حسین چند مدیر سائنس اور فن کی خبریں ماجد علی محمود کارڈینیشن ایڈیٹر زفر اقبال مدیر علی غزنفر عزیز کوکر نگران علی عبد الرعوف خان پینشک شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈجیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامی کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آمیر حاشمی، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ